دولت کو جمع کرنا اور زخیرہ اندوزی کرنا کس حد تک جائز ہے زخیرہ اندوزی تو اور چیز ہے دولت جمع کرنا اور ہے دولت جمر کرنا تو جائز ہے ظاہر ہے زکاة ہے ہی اس کے لیے جو دولت جمع کرے اگر وہ زکاة دیتا ہے پسندیدہ نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنا ہی رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے البتہ کوئی زکاة دے لیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے نا زخیرہ اندوزی یعنی بنیادی چیزوں کو زخیرہ کر لینا کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جائے یہ تو حرام ہے اور اس سے قبائی بھی حرام ہے البتہ ایسی چیزیں زخیرہ کر لینا کہ جس جو بنیادی نیڈ نہیں ہے اور بعد میں اس کی قیمت مہنگی ہوتی ہے اور آپ بیش دیتے ہیں تو وہ جائز ہے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جو مال بغیر محنت کیا جائے وہ حرام ہے بلکل جھوٹی بات ہے ایک بندے نے سونا لیا دس تولے دوہزار ایک کے اندر اس وقت پانچ چھزار پیر مرلت جو ہے وہ تولہ تھا آج اگر وہ پچاس ہزار سے کراس کر چکے ہیں تو بغیر محنت کی وہ اتنے گناہ ہو چکے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں بغاری مسلم میں کہ زمین جو ہے صحابہ اکرام نے قرائے پہ یہودیوں کو دی بھی تھی میں نے یہودی کرتے تھے کمائی دونوں تقسیم کرتے تھے تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے